ممبئی پہنچتے ہی سی بی آئی نے اپنی جانچ پرتال شروع کر دی تفتیش کافی تیز رہی سب سے پہلے سی بی آئی سشانت کے گھر پہنچی ان کے نوکر کو پوچھتا اچ کیلئے اپنے ساتھ لے گئی چودہ تاریخ کو سشانت کے گھر پر نیرج بھی موجود تھا اور جب لاک توڑ کر سشانت کے کمرے میں لوگ گئے تو کتھے تو تور پر وہاں پر پنکھے سے لٹکا ہوا سشانت کا شب دیکھا گیا ہمیں لگا سر سو رہے ہوں گے تھوڑا سا ٹھاکے سے ان کو اپنے کو ایسا محسوس کرے تو تھوڑا اس ٹائم ان کی تبھی سائس ہی نہیں تھی تو دو بار کول کیا تو کول کیا تو ویل وزرہ تو ریپلائی نہیں آیا کوئی نیرج ایکٹر سشانت سنگھ کا ہاؤس کیپر اور کک سی بی آئی نے اسی شخص سے پوچھتاچ کر سشانت کیس کی جانت شروع کی ہے سوٹروں کے مطابق نیرج سے چودہ جون کے پورے گھٹنا کرم سے لے کر اس سے پہلے سشانت کے اردگرد کی تمام گھٹی ویڈیوں کو لے کر سوال کیے نیرج کے بیان کو سی آر پی کی دھارہ ایک سو ایک سٹھ کے تحت درج کیا گیا ہے ہوتی ہے کیونکہ آٹھ جون کو ہی وہاں سے ریا جاتی ہے اور آٹھ جون کو جھگڑا ہوتا اس جھگڑے کے گواہ بھی ہیں یہ لوگ کیونکہ نیرج نے اپنے بیان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آج تک پہ اس سے پہلے بھی کہا یہ کہا کہ صبح ریا نے کہا تھا کہ دو سوٹ کیس تیار کرو ہمارے سارے کپڑے اس میں رکھو مجھے جانا ہے تو آٹھ جون سے لے کے چودہ جون کے درمیان کیا ہوا یہ نصف نیرج نیرج سے ممبئی پولیس اور بیہار پولیس بھی پوچھتاچ کر چکی ہے آج تک کے پاس وہ ایکسکلوسیف ویڈیو ہے جس میں بیہار پولیس کے ادھیکاری سوشان کے گھر ہونے والی پارٹیوں کو لے کر نیرج سے پوچھتاچ کرتے نظر آ رہے ہیں سوشان دستان سوشان دستان سوشان دستان سوشان دستان سرکا ہودا تھا کبھی کبار اپنا بھی کرتی تھی پر آمی ایتنا ہے سرکے گر میں ہو رہے تھی سرکا ہی آئیڈیا لگا لے سرکا ہودا ہے سوشان دستان سشاند کیس کی گتھی سلجانے میں نیراج اہم ہے نیراج وہ شخص ہے جو اس دن سشاند کے فلیٹ میں موجود تھا بلکہ سبح سے لے کر سشاند کے کمرے کا دروازہ کھلنے تک ہر اہم گھٹنا کرم کا گواہ بھی تھا اس روز سشاند کے فلیٹ میں نیراج کے علاوہ صدار پٹھانی، دیپیش اور کیشف بھی موجود تھا چودہ جون کو فلیٹ میں کیا ہوا تھا اس بارے میں نیراج سے سبح سے لے کر دوپہر تک کی ہر گتی ویدی کے بارے میں وستار سے پوچھتاج کی گئی ہالنکی سشاند کے پٹا کے وقی جوس والی بات پر سوال اٹھا رہے ہیں جو یہ پٹھانی اور جو وہاں پہ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مارننگ میں جوس پیا تھا اور اس کا کہہ کہتے ہیں ناریل پانی پیا تھا اب اس کے پینے کے طورت بعد انہوں نے حاصل لے لی ان کے حساب سے تو پیٹ میں تو ہونا چاہیئے تھا نا اس کا تو روح ہونا چاہیے تھا اس لئے کیا ریپورٹ میں آیا ہے نہیں آیا کچھ انہوں نے ریپورٹ میں نہیں لکھایا ہے لیکن کہیں بیک اپ پیپر میں کچھ ہو اس کے بارے میں جیسے کھٹ کھٹا ہوئے تو کوئی ریپورٹ نہیں آیا تو پھر جو شدہت نے ان کے پاس سر کا نمبر ہے ہمارے پاس تو سر کو دو بار انہوں نے کول کیا تو کول کیا تو ویل بجرہ تھا ریپورٹ نہیں آیا کوئی تو ریپورٹ نہیں آیا تو پھر سب نیک ایک بار ٹرائی کرا تو ٹرائی کرنے کے بعد پھر ہم نے سوچا چاوی دھونڈ لیتے ہیں سوئی رہے ہوں گے تو کوئی بات نہیں کھول کے الکا سا دیکھ بھی لیں گے کوئی بات نہیں کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے کبھی بات روم میں پھج گئے تو کبھی لوکتوں نہیں لگ گیا پر ہمارے دیمارک میں یہ سوچا چلا تھا کہ کچھ سر غلط کام کر سکتے ہیں آخر کار سدھاٹ پٹھانی نے ایک چابی والے کو بلائیا اور دروازے کا لوک توڑ ڈالا اس کے بعد سب سے پہلے سر دھاٹ کمرے کے اندر گیا پھر کیا ہوا نیرچ کی زبانی سنیے سی بی آئی کی جانچ میں نیرچ ایک بہت اہم کڑی سدھ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نیرچ نے سی بی آئی کے سامنے وہی سب کچھ بولا ہے جو وہ ابھی تک بولتا آیا ہے سی بی آئی کا پورا فوکس اب سوشانت کے فلیٹ پر ہے